اسلام علیکم جی ملائکہ بخاری صاحب آجی بیریسٹر ہیں یوکے کی نیشنلٹی انہوں نے چھوڑی ہے اگر آپ ان کے پروفائل پہ جا کے پڑھیں تو وہ یوکے کی نیشنلٹی چھوڑ کے پاکستان میں منتقل ہوئی ہیں تاکہ پاکستان کی خدمت کر سکیں اور تحریک انصاف ان کا ٹارگٹ ٹھہری مرکز ٹھہری منزل ٹھہری اور تحریک انصاف میں شامل ہو کے انہوں نے مخالفین کے نا صرف کے لٹے لیے ان کو گالیاں دیئے بلکہ انہوں نے آن ائر بیٹھ کے یہ بھی بتایا ہے کہ خان جب فرماتے ہیں خان جب کہتا ہے کہ بارہ موسم ہوتے ہیں تو کیسے بارہ موسم ہوتے ہیں انہوں نے یہ تک قوم کو گنوایا ہے اتنی بڑی بڑی خدمات ہیں پھر یہ اسمبلی میں خان کے حکم کے اوپر پیرا دے استیفہ دے کے نکل آئی تھی لیکن جب خان کا حکم ہوا کے نی اسمبلی میں واپس جاؤ تو گیٹ کریش کرنے والے ہیں گیٹ پھلانگنے والے ہیں اتے چڑ گئے ہاں اتے چڑ کے گیٹ کراس کرنے والوں میں ان کا نام بھی شامل تھا ٹھیک ہے ان کی ایک نازیبہ ویڈیو لیک کی گئی ہے اور جو ہے اس کے اندر مطلب اس میں کوئی نازیبگی کچھ زیادہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہے نازیبہ تو نازیبہ ہوتی ہے بھلی جیسی بھی ہو تو وہ نازیبہ ویڈیو جاری کی گئی ہے اور نازیبہ ویڈیو جو ہے وہ ہمیں بالکل نہیں پتا چلنا تھا وہ ہمیں بتایا ان کی جو کلیگ ہیں کمل شوزب صاحبہ کمل شوزب صاحبہ ہم پہ بھی بڑی مہربان رہی ہیں کسی دمانے کے اندر لیکن اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پہ رکھے ساڑے والا پر ہی رہیں کمل شوزب صاحبہ جو ہیں ان دنوں کی بات ہے جب انہوں نے ہمارے خلاف FIA میں درخواست دے رکھی تھی تو ان دنوں ایک وہ آئی ان کے بارے میں کوئیسی نے کوئی ویڈیو جاری کر دی انہوں نے اس کے اوپر پریس کونفرنس کر کے اس کو خوب رگڑا خوب تمہا خوب تمہا میری ویڈیو میری ویڈیو میری فیک ویڈیو میری فیک ویڈیو فیک ویڈیو کیا تھی فیک ویڈیو تھی کہ کسی نے جناب وہ جالی قسم کا ان کے چہرے کے اوپر وہ اکس لگا کے تو ایک جو تھی وہ لیٹن امریکہ کا کپل تھا اور وہ بقاعدہ پورن سٹار ہیں مطلب کہ اس میں وہ نہیں ہیں لیٹن امریکہ میں نے اس لیے کہا کہ لیٹن امریکہ والے بھی چونکہ گندم کھاتے ہیں ان کا بیسک کھاجہ جو ہے وہ لندن ہے ٹھیک ہے میکسیکو والے ہو گئے ارجنٹینہ والے ہو گئے یہ والے تو لہٰذا ان کے جو کمپلیکشن ہیں یا ان کے نین کے نقش و نگار ہیں وہ ہم سے ملتے جلتے ہیں جو کہ یہاں بے بھرے صغیر میں گندم کھاتے ہیں تو اس لیے اور جسموں کی ساخت بھی تو انہوں نے آہ وہ کمل شعظف صاحبہ کی تصویر لگا کے زیادتی کی میں نے میں نے اس کو اس وقت بھی کنڈیم کیا نہ صرف کنڈیم کیا بلکہ میں نے وہ ویڈیو بنا کے تو بتایا کہ جناب یہ ان کی کسی بھی صورت میں ویڈیو نہیں ہو سکتی بل تھوڑی سے ہم ریسرچ اور کرتے تو ہم اس پورن سٹار کپل کا نام بھی نکال سکتے تھے لیکن میں کیا کیا ضرورت ہے یار احمد تو اسی شاک کرنا شروع کرتے ہو کہ سانوے بھی پتا ہے تو جنرل نالوج کے لیے اتنا کہ پتا تھا کہ یہ وہ ہیں تو نام بھی نکال لیا لیکن میں نے احتیاطا نام نہیں دیا ٹھیک ہے وہ کون سا کپل ہے اور وہ بارل اب بھی وہ پورن انڈسٹری کے اندر کام کرتے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر ویڈیو کر دی تو بارل اب جو ملائک کا بخاری صاحبہ ہیں ان کی ویڈیو کا کوئی تذکرہ نہیں تھا ٹھیک ہے ہوتا ہے نا آپ وارٹس ایپ گروپوں میں ہوتے ہیں وہاں پہ آنا شروع ہو جاتی ہے آپ ملہب ہر وارٹس ایپ گروپ پر چیزتے خاک سارنو تو نہیں آن دا ہے تو آپ وارٹس ایپ گروپ کے اندر ہیں وہاں پہ آنا آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے پھر اس پہ تفسر شروع ہو جاتے ہیں ایسا کوئی کام نہیں ہوا اید کے ویلے دن تھے حالانکہ ٹھیک ہے لیکن وہ جو تھی وہ پھر اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو فرمائی کیونکہ کامل شعظف صاحبہ کو اس طرح کی ویڈیوز کے اوپر گفتگو فرمانے کا اور تفسہ کرنے کا بہت تجربہ ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ مطلب کہ کسی بھی لو لیول کے شخص کی ریسے اخلاقی حوالے سے تو وہ لو لیول ہو گئی لیکن اس کی طرف سے یہ ایسا کیا گیا ہے یہ کوئی آرگنائزڈ موو آ نہیں لگتی مجھے یہ پہلے بھی کامل شعظف والے کیس میں بھی ایسا کیا گیا ہے پھر جس طرح انہوں نے شور مچایا اور جو کچھ کہا اس کے اوپر اس سے ایک دم میرے دماغ کے اندر کر کے دماغ کی برتی جل گئی میں نے کہا یہ جتنی اس کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ پی ٹی آئی والے اس کے اوپر سارے پھر بڑے بڑے جو ان کے اکاؤنٹس ہیں انہوں نے شور مچانا شروع کیا ہے یہ ان کی اپنی حرکت نہ ہو ڈائیورجن مارنے کے لیے اور وہ بلکل سارے بازار جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ کھڑا ہو رہا تھا کہ سسو ماں ان کی کرنا ہے تو اس صورت اس کو ڈائیورجن مارنے کے لیے اور اپنے کارکن کو بھی حوصلہ دینے کے لیے جو کہ ڈپریس ہو کے بیٹھا ہوا ہے اور سب سے زیادہ تو سوشل میڈیا پہ ان کا کہعال ہے کہ ان کا کارکن ہے نا تو وہ جو ڈپریس ہو کے بیٹھا تھا بھئی وہ مطلب کہ ساس کا کرش جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ رہا اور کئی گھنٹے رہا بلکہ شام کو بھی رہا رات کو بھی رہا شاید اب بھی کہیں پہ موجود ہو اگر آپ جا کے اس کو تلاش کریں تو وہ تو یہ تو دومین ہی پی ٹی آئی کا تھا بھئی سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کا ٹرینڈ ٹاپ پہ نہیں چل رہا یہ خبر ہے تو یہ تو دومین ہی پی ٹی آئی کا تھا اور وہاں پہ گزکے پتواری اس کو ٹاپ ٹرینڈ بنا رہے ہیں آتھر فراوف صاحب جو ہیں ان کے امامت کے اندر یہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے تو یہ تو مر جانے کا مقام تھا نا تو لہذا فوری طور پہ ڈائیورشن ماری گئی وہ ڈائیورشن اتنی وجی نہیں ہے میں آپ کو فرینکلی بتاؤں وہ ڈائیورشن اتنی وجی نہیں ہے ظاہر ہے کہ جب آپ جالی طریقوں سے جالی کام کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اتنی کی اس کی عمر ہوگی جس نہیں کہ عمر بارہ مہینے کی تھی بارہ مہینے کے اندر بارہ موسموں والیسٹ تھی کیٹیگری کی جمعیزر تاج گل نے بتایا تھا یہ کورڈ نائنٹین کیوں ہیں ٹھیک ہے نا یہ کورڈ نائنٹین کیوں ہیں کیونکہ اس کے نو انیس خصوصیات ہوتی ہیں تو یہ کورڈ نائنٹین ہے حالانکہ میں یہ دو ظاہرم نہیں چاہیا اس کو لوگوں کوڈ نائنٹین کہتے ہیں تو کوڈ جو ہے نائنٹین جو ہے جس طرح انہوں نے بتایا تھا اس طرح ہی یہ جو ہیں موصوفہ کامل شعظف صاحبہ انہوں نے بتایا انہوں نے اپنی ویڈیو کے بارے میں تو بتایا تھا کہ انہیں بلیک میل کر کے پیسے مانگے جاتے رہے ہیں پھر انہوں نے وہ ویڈیو کا یا نہیں مانگے مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنی اس کو شہرت دینے کی کوشش کی ہے یہ دوسری خاتون نے اور پھر باقی ان کے ٹیم کے حضرات نے اس سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر این افیکٹیو یعنی غیر موثر ہو چکے ہوتے ہیں ہو چکے ہوئے اور اگر وہ غیر موثر نہیں ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ جس نے کسی ان کے ماہر نے دیکھا ہو کہ یہ تو بیک فائر کر جائے گا تو اس نے منع کر دیا یہ بھی ہو سکتا لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اس بات کو اتنا زیادہ پھیلایا نہیں گیا ظاہر ہے اگر پی ٹی آئی کے لوگ ہوتے تو ضرور پھلاتے ہیں پوچھنا یہ تھا کہ ابھی یہ ان کی تو ویڈیو آتی ہے تو وہ گھریلو ہوتی ہے اور جو ہوتی ہے وہ غیر اخلاقی عرقت ہوتی ہے ابھی پچھلے جنہوں یوں تھی جو تھے جو جو منصور علی خان نے لیک کی تھی کیونکہ منصور علی خان صاحب نے وہ ملزم نہیں پکڑ کے حوالے کیا پولس کے تو ہم یہی کہیں گے کہ انہوں نے لیک کی تھی تو منصور علی خان صاحب نے لیک کی تھی جو مریم نواز شریف کی اس پہ تو بڑھے اچھل اچھل کے پڑھ رہے ہیں حالانکہ وہ پرفیشنل گفتگو تھی ٹھیک ہے پھر اس پہ تفسریں دیکھیں جی یہ باپ اور بیٹی کبھی میڈیا کا سامنہ کاری نہیں سکتے حالانکہ جتنا اوپن لی یو تی اے جنرلسٹوں کا اور رپورٹروں کا مریم نواز شریف سامنہ کرتی ہے کبھی ہم دو ایک بندوں کو موقع دے دیں ٹھیک ہے نا میں چلیں اپنی بات نہیں کرتا یار ہمیں تو رپورٹنگ چھوڑے ہوئے کوئی بیس سال ہو چکے ہیں میں کہتا ہوں ازاد سید کوئی موقع دے دیں ایک رپورٹر کو موقع دے دیں اس کے بعد موجیں کرتے رہیے آپ کو کبھی کچھ نہیں کہیں گے تو ملک کسی ازاد سید کی یا فہد کو دے دیں موقع وہ تو آپ کا اپنا بندہ پی ٹی اے پی ٹی اے والا نہیں وہ جو فہد نہیں ہے وہ تو میرا مطلب ہے پرو پی ٹی اے ہی سمجھے جاتا ہے اس کو موقع دے دیں یار عمران خان کا انٹرویو کرنے کا فہد میں تیری سفارش کرنا ٹھیک تو بہرحال یہ جو ویڈیوز ویڈیوز کھیلنا ہے یہ ہمیشہ سے پی ٹی اے ہی جو ہے وہ مریم نواز شریف کے اوپر الزام لگاتی رہی ہے کہ وہ ویڈیو کوئین ہیں ان کے پاس بڑے لوگوں کی ویڈیو ہیں انہوں نے اپنے والد صاحب کو سزا سنانے والے جج جو تھے میرے خلال ارشد ملک ان کا نام تھا جو فوت ہو گئے ان کی ویڈیو ضرور جاری کی تھی اس کے بعد مریم نواز شریف کی اس طرح کی ویڈیو جس طرح کی ویڈیو کے اوپر یہ پی ٹی آئی نے ہر بچے بچے کے ویڈس ایپ گروپ میں بھیجی ٹھیک ہے ہاں اس طرح کی مریم نواز شریف کی ویڈیو پی ٹی اے اپنا پی ایم ایل این نے تو اس پہ کوئی رولانی ڈالا نہ پی ایم ایل این کی جو ہے کسی خاتون نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی جس طرح کے بیانات کمل شوزف صاحبہ دے رہی ہیں نہ کس نے شور مچایا کہ جب ایک چیز ہے ہی جالی آپ اس کو پھیلا پھیلا کے خوش ہوتے رہیں دیکھئے میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ویڈیو پھیلانے والا کوئی اور ہوتا ہے ٹھیک ہے چونکہ یہ یتیم ہو چکے ہیں اور باجوہ اور فیض رہا ہو کے جا چکے ہیں اگرچہ فیض کا ڈالا ہوا گند جو ہے غلازت جو ہے وہ ابھی تک جسم کے اندر موجود ہے اور آپ کو بخار تب ہی چڑھتا ہے جب انفیکشن یعنی کہ گند یعنی کہ غلازت آپ کے جسم کے اندر موجود ہو اور اس وقت میرے ملک کو بخار چڑھا ہوا ہے کیونکہ فیض کا ڈالا ہوا گند اور غلازت جو ہے وہ پاکستان فوج کے بھی ہر ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور ببکے مار رہی ہے اور وہ یہاں پہ جو سویلین کے اندر اپنے ایجنٹ گسا گے گیا وہاں پہ بھی بیٹھی ہوئی ہے فیض کا وہ جو غلازت ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت کے اندر یہ جو دانے ڈالا ہوا ہے اس کے بنیاد کے اوپر تو وہ جب سے یتیم ہوئے اگرچہ وہ بیٹھا ہوا چکوال سے کچھ کر رہا ہے لیکن اس نے محسط طریقے سے نہیں کر رہا ایک دفعہ بندہ پکڑا جاتا ہے وہ اس اس پی کو اٹھا کے بلوچستان پہ ایج دیتے ہیں کسی کو گلگت پلوچستان پہ ایج دیتے ہیں جو اندر سے عمران خان کو جسوسی کہا رہے ہوتے ہیں تو اگرچہ یہ یتیم ہو چکے ہیں ان کے جانے کے بعد لیکن کوئی ٹیلنٹ تو باقی بچ گیا ہوگا نا فیضو کی یاد کا تو وہ اس طرح کے ٹیلنٹ سے یہ اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اتنا موثر نہیں پڑتا پاکستان کے اندر سے ان کی ٹیمیں جو ہیں وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہیں اب پیسے آئے ہیں ٹکٹیں بیچنے کے نتیجے کے اندر تو اب ان کو ادائیگیاں کی جائیں گی آپ کو پی ٹی آئی دوبارہ سوشل میڈیا کے اوپر ریوائیب ہوتی ہوئی نظر آئے گی لیکن جو ہے ہونوں گلانی نہیں اب وہ صرف ان کا جو وہ ہے امریکہ والا شکاگو والا وہی نیٹ ورک جو ہے وہ کام کرے گا یا کام کر رہا ہے برطانیہ کی ٹیم میں اپنی جگہ ہے برطانیہ اور یورپ کی ٹیم اپنی جگہ پر کام کر رہی ہے لیکن لیول پلئنگ فیلڈ ہوگی بس برابر بر بری کام چل رہا ہوگی ٹھیک ہے نا وہ جو ایڈوانٹیجز تھے نا ہزار ڈالر لادیو ایس ٹرینڈ دے اکتے دس ڈالر لادیو ایس ٹرینڈ دے اکتے پانچہ ڈالر لادیو ایس ٹرینڈ دے اکتے وہ یاشیاں ختم ہوگی اب تو صرف سکی تنخواہت ہی گزارا ہوئے گا سوشل میڈیا ٹی لے سامین اکنام آج کے لیے اتنا ہی کل اگلے بلاغ میں پھر ملقات ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیل کرنے کی توفیق عطا کرے اللہ تبارک و تعالی آپ کو